ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیوپریشن، ڈیوپریشن کی وجوہات اور ڈیوپریشن کے علاج پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ڈیوپریشن ایک ایسا خطرناک مرض ہے جو نہ صرف آپ کی جسمانی نفسیاتی صحت کو متاثر کرتا ہے بلکہ یہ آپ کے سونے جاگنے کھانے پینے حتیٰ کے سوچنے تک پر اثر انداز ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں خواتین اس مرض میں زیادہ مقتلع ہوتی ہیں معاشرے کے بڑھتے ہوئے مسائل، کم آمدنی اور زیادہ اخراجات، دریلوں پریشانیاں اور ملک کے بگڑتے ہوئے حالات نے انسان کو ڈیوپریشن کا شکار بنا دیا ہے جس سے اہم مزید الجنوں، ذینی اور جسمانی بیماریوں میں مقتلع ہوتے جا رہے ہیں جس طرح سے زیابیتس ایک بیماری ہے اور بلڈ پریشر کا بڑھ جانا بھی ایک بیماری ہے اسی طرح سے ڈیوپریشن بھی ایک بیماری ہے یہ بیماری کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے چاہے وہ اندر سے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو ڈیوپریشن کی وجوہات، محبت یہ کسی مقصد میں ناکامی، گریلو، لڑائی، جھگڑے اور بے روزگاری زیادہ تار لوگ اپنے دل کی باتیں دل میں رکھتے ہیں اور دل ہی دل میں کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو اوروں سے کم تر سمجھنے لگنا، خود اعتمادی کم ہو جانا کسی قریبی عزیز کے انتقال، کسی اپنے کی طلاق یا بے روزگاری کی صورت میں کچھ حرصہ اداس رہنا فطری عمل ہے، مگر بعض افراد اس اداسی سے باہر نہیں نکل پاتے جس کی وجہ سے وہ ڈیپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ہر وقت یا زیادہ تر وقت اداس اور افسردہ رہنا، ماضی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے آپ کو الزام دیتے رہنا اپنے آپ کو فضول اور ناکارہ سمجھنا، خودکشی کے خیالات آنا یا خودکشی کرنے کی کوشش کرنا جن چیزوں اور کاموں میں پہلے دلچسپی ہو، ان میں دل نہ لگنا، کسی چیز میں مزا نہ آنا اپنے آپ کو بلکل بے وقت محسوس کرنا، یعنی احساس کم تری میں مبتلا ہونا بھوک کا ختم ہو جانا، کسی سے بات کرنے کو دل نہ چاہے چوت فیصلہ میں کمی کا ہو جانا یا کسی چیز پر دوجو نہ دے سکنا مستقبل سے مایوس ہو جانا، روزمرہ کے کاموں یا باتوں پر توجو نہ دے سکنا جسمانی یا ذہنی کمزوری محسوس کرنا، بہت زیادہ تھکا تھکا محسوس کرنا پاس افراد انتائی حساس ہوتے ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو خود پر آوی کر لیتے ہیں اور اپنا دھیان بٹانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ایک ہی بات کو بار بار سوچتے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ٹینشن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے ڈپریشن کا علاج ڈپریشن کا علاج باتوں سائیکو تھرافی کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے انٹی ڈپریسنٹ ہمارے ساتھ رہیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی گنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو ملتا رہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ عدیات کے ذریعے بھی اور بیگ وقت دونوں کے استعمال سے بھی ڈپریشن میں اکثر لوگوں کو اپنے احساسات کسی باعتماد شخص کے ساتھ شیئر کرنے سے طبیعت بہتر محسوس ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ورزش کرتے رہنا چاہیے یہ صرف آدھا گھنٹا روزانہ چیل قدمی ہی کیوں نہ ہو سید بلش فضاء کھائیں چاہے آپ کا دل کھانے کھانے کو نہ بھی چاہ رہا ہو اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھیں چاہے یہ گھر کے کام کاجی کیوں نہ ہوں جس سے انسان کا ذہن تکلیف دے خیالات سے ہٹا رہتا ہے اکثر دفعہ غم کی باتوں کو کسی قریبی دوست کے سامنے بار بار دورانے رو لینے اور اس کے بارے میں بات کرنے سے دل کا بوجھ الکا ہو جاتا ہے اپنے خیالات اور احساسات کو ایک دہری میں لکھیں اگر آپ ڈیپریشن کا شکار ہیں تو اپنے آس پاس کچھ ایسی چیزیں رکھیں جو اپنے خیالات اور احساسات پر قابو پانے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں جیسا کہ ایسے لوگوں کے فون نمبر جن سے آپ اس وقت بات کر سکیں جب آپ اداس ہوں ایسے گانے جن سے آپ کا حصلہ بڑھے یا ایسی کہاوتیں اور مزمین جن سے آپ کو حصلہ ملے ایسی آیتوں کی فیرست جن سے آپ کو تسلی اور حصلہ ملے پریشانی فکر یا بیماری کی صورت میں اللہ کی راہ میں صدقہ کسی بھی قسم کا ضرور دیں کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے باقائدگی سے مراقبہ کرنا ڈیپریشن سے بچاؤ ہی نہیں بلکہ اس کا بہترین علاج بھی ہے اپنے آپ کو مختلف مشاغل یا فلائی کاموں میں مسروح رکھنے کی کوشش کریں جب بھی پریشانی مایوسی ناکامی کا خوف بیماری بے سکونی حد سے بڑھ جائے تو درجزیل آیت فوراً پانچ مرتبہ اور اول آخر دروش ریف پڑھ کر تلاوت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ام من یجیب المطرح اذا دعاہو و یکشف السوہ سورت نمل آیت نمبر باٹ ترجمہ بھلا وہ کون ہے جب بے قص اور مسترب اسے پکارے تو دعا قبول کرتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دپریشن کے بارے میں امید ہے دوسری ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ جب تک دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ